موسیقی السلام علیکم پہلے تمہیں یہ بتاؤں میرا نام سبھا دولی میں راول بندی اسلام آباد سے لاؤ کرتی ہوں آج کل جو ہمارے مسئلے مسئلے صرف آج کل ہی نہیں یعنی کہ ہمارے مسئلے مسئلے جو ہیں یہ بڑی دیر سے چاہتے ہیں جو ایسیو ہمارا ان دنوں میں جو چاہتے ہیں جو شیری عدالت میں ہمارا ایک کیس بھی چل رہا ہے اس میں ابھی تک ہمارے پاکستان کے علماء کرام کو یہ سمجھ نہیں آرہی یعنی کہ اصلی کونیاں نکلی کونیاں میں اس میں یہ باچہ طریقے سے یعنی کہ اس بات کو کھول کر کہنا چاہتے ہیں ہمارے مسلمان مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور ہمارا اسلام جو ہے نا وہ ایک مضبوط زنزیر ہے اور اسلام ہمارا یہ نہیں کہتا ہے یعنی کہ آپ مردو عورتو یا ٹرانچندو اگر ایک عورت رشتے سے گزر جاتی گیا تو وہ کہتی ہے میں عورت ہوں اپنے موں سے مان دی گیا میں ایک عورت ہوں ایک مرد ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے میں مرد ہوں ایک مرد اپنے آپ کو افسیٹ کرتا ہے تو اس کی شناکت ہے ایک عورت اپنے آپ کو افسیٹ کرتی ہے تو اس کی بھی شناکت ہے میں مسلمان بھی ایک ٹرانچندروں میں اپنے آپ کو افسیٹ کرتی ہوں بہت سارے مسئلے مسئلوں کے جہاں تک بات آ جاتی گیا تو وہ بات اس طرح کیا ہے یعنی کہ لوگ ابھی تک تو ہمارے اوپر اولیاں اٹھا رہی ہیں مرد بھی زیادہ ہیں عورتیں بھی زیادہ ہیں میل اور فی میل ان کی تدہ زیادہ ہے ٹرانچندر سے کیا ہمارا طبقہ کمسور ہے کم ہے اوڑے ہیں تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ بات کی جاتی ہے اصلی اور نکلی تو میں یہ بات کلیر کرنا چاہتی ہوں کیا ہمارا اسلام اس چیز کی اجاست دیتا ہے آپ انسانیت سے آؤٹ ہو کر یا عور کر کچھ چیز پر انگلی اٹھائیں یا اس پر بات کریں سب سے پہلے تو انسانوں کی بات کرنی چاہتی ہے اسلام کے اندر جو چیز آئے گئے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں تک علماء کرام کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک چہل کوم ہے یہ پڑے لکھے نہیں ہیں انہیں نماز نہیں آتی انہیں تعلیم ان کے پاس نہیں ہے جب ان کو ڈیتھ ہو جاتی گیا تو ان کو رات کو ہندھیرے میں دفنا کریں میں انہیں لوگوں سے یہ معاشرے سے گور میں ٹو پاکستان سے ایک سوال اٹھاتی ہوں کیا کسی کے پاس کچھ ثبوت ہے ہمارے ٹرانچنڈر کسی کی دیتھ ہو گئی ہو اس کی روپ پرواز کی گئی ہو یا اس کو ہم نے جلایا ہے گیر مسلم والا ہم نے کام کیا ہو تو کوئی اگر اس طرح کا ہے تو پلیس میں رکیسٹ کرتی ہوں ہاتھ چھوڑ کر تو وہ ہمیں ثابت کر لیے ایک اور دوسری نمبر پہ یہ چیز کہاں کس جگہ میں ہائیں یعنی کہ ہمارے ٹرانچنڈر وہ پڑے لکھیں نہیں ہے وہ سمیدار نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے یہ چیز کا ابھی کہ یہ معاشرہ اور گورمنٹ ہمیں جواب دی کہ وہ انسان نہیں ہے یہ چیز کا ابھی کہ یہ معاشرہ اور گورمنٹ ہمیں جواب دی اور جہاں بات آ جاتی ہے یعنی کہ how The Card Had Aujourdائی ملنے والے ہیں وہ کام ملے کس کو ملے دیکھو جیسے آپ نے حقوق کی بات کی ہے حقوق دیکھیں حکومت کا کام ہے اپنی عوام کو تحفظ دینا حقوق دینا آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں کہ آپ حقوق آپ کو مل رہے ہیں حقومت کی طرف سے جیسا کہ صحت کارڈ کا اعلان کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو آپ کا انشورنس کارڈ کا اعلان کیا گیا تھا کچھ آپ کو مل رہا ہے یا وہ دعوی رہی ابھی تو آپ جو دیکھیں یعنی کہ حقیقت دیان کرنا بہت صرف ہوئی ابھی ہمارے جو ہمیں کوٹہ دیا گیا اس میں کام جاری ہے امیدیں امیدوں پر دنیا کا عام ہے یعنی کہ امید تو گورنمنٹ میں ہمیں اچھے لگا رہی ہوئی ہے یعنی کہ جن کے پاس ایکس کارڈ ہوں گے ان کو سروس ملے گی کیونکہ جوپ کے حوالے سے بھی یہ چیز کی گئی تھی کہ آپ کو کوٹہ دیا جائے گا جس میں آپ کو جوپ کے لیے کوئی بھی آپ کا ہو وہاں پر آپ کو جوپ کے لیے دی جائے گی جگہ دی جائے گی ابھی تو اس میں قانون جو بنا ہے قانون کے بعد اس میں عمل ہو رہا ہے یعنی کہ جب ہمارے سامنے جو چیز آئے گی تو میں پتہ چلے گا اور احساس پرگرام والوں کے دفتر میں گئی انہوں نے مجھے وہاں کا ممبر بنایا ممبر بنانے کے بعد تو ایک میسج آیا تھا یعنی کہ بقائے لوگوں کو آپ کو ایڈ کریں گے تو اوپر سے یعنی کہ شریع عدالت کا کیس آ گیا تھا وہاں لوگ میں صرف ہو گئے تھے میں صرف اس چیز کے حق میں ہوں جیسے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے پیسے بھی جو گورنمنٹ گزر کے ہی ہیں تو ہمارا قانون بننے کے بعد یعنی کہ یہ چیز ضرور ماننے والی ہے ہمیں ایک عزت ملی ہے جہاں ہم سے لوگ نفرت کرتے تھے اوفیس میں ہمیں نہیں جانے دیتے تھے کسی بڑے بندے کے ساتھ تصویر وغیرہ کیا لینا پاس سے گزرنا بھی ہمارے لیے نازاز ہو جاتا تھا تو اس وجہ سے ہماری جو عزت جو ہے وہ ہمیں اچھی مل گئے اس کے ساتھ ساکھ یعنی کہ پاکستان کے اندر جتنے ادارے جتنی انسیوز ہر رہی ہیں نا تو میرے خیال میں جہاں تک بات ہوگی یہ گورنمنٹ کو کردی بھی لگے گی اور جتنے پرائیویٹ ادارے کام کرنے اتنا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سروس نہیں اس کی وجہ جب ہمیں کچھ چیز ملے تھا ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ہمیں بھول سکتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے پہلے اپنے انٹرویو میں یہ چیز بتائی ہے کہ لوگ ہمیں پہلے اس سے پہلے جاہل بھی کہتے تھے اور یہ چیزیں تھیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی انجیوز آپ ایسوسییشنز کیا کام کر رہی ہیں اس میں انجیو کے میں آپ کو کھل کر بتا دوں جہاں یعنی کہ میرا خود اعلان تھا میرے اپنے پیچ پہ میں یہ اعلان کر چکی ہوں اگر ایسا آجا ماشین سحافی شفیق قریشی کے زیر ستارت جوڑوا شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ نائیٹی نائن نیوز جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں دور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کافی بک کروائیں مجھے وزید کریں www.99newschannel.com